تبلیغ کا کاملہ مولانا کچھ لوگ یہ بھی اتراز کرتے ہیں تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں دنیا میں چیزیں اسے دور لے جاتے ہیں آپ میرے پاس آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا میں تو پچاس سال سے اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریا بچھایا ہوتا یہ غلط ہے کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو ہاں دنیا کو بیلنس کرو بیلنس کرنے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں اتنا مڑا ایشو نہیں ہے عزتاشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ انا لکو فین صالحوں کیا ہمارے اندر نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہلاکت آ سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کاثر الخبر ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت آ جائے گی تو اب ہر آدمی پر حکومت کوئی چیک بیلنس قائم نہیں کر سکتی کون سے حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں کسی کو گالی نہ دوں کون سے حکومت ہے جو میری زبان پہ کنٹرول کرے گی میں کسی کی غیبت نہ کروں کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگوں کسی کی غلط ہے فیار نہ کٹ تو حکومت ایک حد تک تو انوالو ہے لیکن اصل فرد کی اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوشش کرے اور چونکہ دریکٹ مخاطب انسان ہے اللہ کے یا ایہا الناس یا ایہا الناس یا ایہا الناس آمنو تو اس میں میں اس بات کا مکلف ہوں کہ جو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو فالو کروں لیکن مولنا اگر ہم حکومتوں کی بات کریں مسلم لی ہو پیپلز پارٹی ہو آج کی تحریک انصاف ہو جب سیاست دان یا حکمران اتنی نفرت پھیلا دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کمپین کرتے ہوئے الیکشن کی پوری مہم کے دوران اتنی سوسائیٹی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو اس سے پھر سوسائیٹی تک بات صحیح پہنچ بھی نہیں پاتی نہ وہ کسی کے اچھی بات سننا چاہتے ہیں نہ کسی کی بوری بات پر تنقید کرنا چاہتے ہیں سیاست دان نہیں پھیلاتے عوام میں خود اپنے اندر یہ برائی موجود ہے یہ ہمارے میرا تو یہ دیہاتی محاول ہے تو ایک دفعہ میرے چچا مروم کہنے لے کہ ساڑھا سجنو جڑھا سانو ووٹ دیس ساڑھا دشمن ہے جڑھا سانو ووٹ نہ دیس یہ تو کسی سیاسی ریڈر نے ان کے آکے کان میں نہیں پھونکا یہ ہمارا کلچر ہے ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں میں ہن تو وہ آگیا ہے چال ہنو ووٹ دے رہا ہے یہ ووٹ کی ایسی ہے تو اس کا مدر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے متبادر پھر راستہ کیا ہے متبادر اللہ کوئی نکالے گا میں تو سیاستدان نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن کم از کم جمہوریت ٹھیک نہیں دیکھیں نا دس بے وکوف ایک طرف ہو اور ایک اکل مند ایک طرف ہو تو کہیں گے یہ دس کی واری بات ٹھیک اور اس کی غلط لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کم از کم کسی غلط آدمی کو نکالا جا سکتا ہے کوئی ڈکٹیٹر آ جائے آج تک کوئی نکلے نوازشی صاحب نکل گئے زرداری صاحب نکل گئے اب عمران خان صاحب آ گئے اچھا تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا عمران خان صاحب کام نہیں کریں گے یہ بھی نکل جائیں گے اب یہ اللہ کو پتا ہے آپ ملے عمران خان صاحب سے میاں نوازشی صاحب سے ملقاب بھی ہوئی کیا کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں کیوں نہیں عام عالمی کے مسائلہ اس لیے کہ یہ کچھرا ہے بہت ستر بہتر سال کا اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت بڑی صفائی چاہیے کوئی چھوم انتر تو ہے نہیں تو موجود حکومت بھی پھر کامیاب نہیں ہوتی نظر آتی ہے تو شاید ان کی نیت تو اچھی ہے دیکھیں آگے گندگی بہت ہے ہر میک میں میرے شوات ہے کہاں کہاں کوئی پہنچے گا میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں تبلیغ تو میری جان ہے عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے چونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھا پایا اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں چاڑ گیا وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگیں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتا ہے وہ مسجد میں گم رہتے ہیں وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں جیتھے رہو خوش رہو وہ ان کو پرواہ کنی اور ہمیں دیکھ کے میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا تو اوپر سے ایک اتراشہ انشاء تو اس نے میرے سامنے آکے یوں مو کھر دیا میں کہا یا اللہ اور میں قرآن پڑھا کہ دکلو جان بچا ہوں میں اس ملک میں گیا تھا ایک ہفتے کے لیے اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ایک سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں اور اتنی مشکت ہڑاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ تبلیغ کا کاملہ مولانا کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں دنیا میں چیزیں اس سے دور لے جاتے ہیں آپ میرے پاس آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے میں تو پچاس سال سے اور تبلیغ کے نام سے میری شہرت ہے سب سے پہلے تو میں نے یہاں بوریا بچھایا ہوتا یہ غلط ہے کوئی اپنی فطرت میں کر دے تو اس کی الگ بات ہے تبلیغ میں ایسا کوئی سبق نہیں کہ دنیا چھوڑ دو ہاں دنیا کو بیلنس کرو بیلنس کرنے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے ہیں مولانا اب تبلیغ جماعت کا اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے تبلیغ جماعت سے ایک بھی اختلافات ہیں اسی ایشیوز بھی اختلافات ہیں کہ تبلیغ جماعت بھی اپنے اصل کام کی طرف میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف تبلیغ تو میری جان ہے عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے چونکہ میں نے تو ساری زندگی رنڈ گزاری اور ساری زندگی اسی کام میں اپنے آپ کو کھا پایا اور اس وقت تبلیغ سے زیادہ مفید کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی تربیت کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کہ افریقہ کے جنگلوں میں پھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں چاڑ گیا وہاں اتنے بڑے بڑے گرگٹ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں پروانے اور پتنگے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ نماز پڑھی جاتا ہے وہ مسجد میں گم رہتے ہیں وہ افریقی بادشاہ لوگ ہیں جتھے رہو خوش رہو وہ ان کو پرواہ کونی اور ہمیں دیکھ کے میں جمعہ کی نماز میرے ذمہ لگی تو میں نماز پڑھا رہا تھا تو اوپر سے ایک اتراش ہے نشاہ تو اس نے میرے سامنے آکے یوں مو کھر لیا میں کہا یا اللہ ان میں قرآن پڑھا کہ دکلو جان بچا ہوں میں اس ملک میں گیا تھا ایک ہفتے کے لیے اس ملک میں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں ایک سال کے لیے اور پیدل چلتے ہیں اور اتنی مشکت ہڑاتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں تبلیغ سے خوبصورت اور تبلیغ سے بہتر ڈیلیور کرنے والا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے سارے خیر کے کام قابل تعریف ہیں لیکن بڑے پیمانے پر جس نے ڈیلیور کیا ہے وہ یہ جسinizו ڈیلیور کازنی ویښی ڈیلیور کازنی ویڑے پیمانے پاکستانی شوکتانی 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 شویر سلم